جھٹ رہائی پڑ گرفتاری پرویز الہی کے مشکل برقرار عدالت نے ایک کیس سے ڈسٹارچ کیا رہا ہوتے ہی انٹی کرپشن نے سابق وزیرالہ پنجاب کو گجروالہ میں درد دوسرے مقدمات میں حراست میں لے لیا چودری پرویز الہی نے ملبا نگران وزیرالہ پر ڈال دیا بولے موسیر نقویز ظلم کروا رہے ہیں یہ لوگ برا کر رہے ہیں اور برا ہی بھٹیں گے کوئی پریس کانفرنس نہیں کروں گا پی ٹی آئی میں ہوں اور پی ٹی آئی میں ہی رہوں گا پرویز الہی کے خلاف کیس تحریک انصاف سے علیدگی والا نہیں ہے انہوں نے بطور وزیرالہ بہت کرپشن کی وزیر داخلہ رانہ سنہ کرتے عمل کہا ٹھیکوں میں دس پیست کمیشن اور گرین لینڈ کو براؤن کروا کر اربوں روپے کھمائے جہاز کے ذریعے مونے سلاحی نے ڈالر بیرون ملک منتقل کیے یہ بھی کہا پی ٹی آئی رانماؤ کو تکبر لے ڈوبا اب یہ جہاں پہنچ گئے ہیں ان سے کون مذاکرات کرے گا سیاسی رنجشوں کو ذاتی نہ بنائیں ملک کا سوچیں قافلی کے سربراہ چودری شجاعت حسین قاصف علی زرداری سے ملاقات میں دو ٹوک پیغام کہا تمام جماعتوں کو معیشت کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے مہنگائی کم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے غریب دوست بجٹ پیش کرنے کا مشورہ آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کی سامنے ہیں اس کے پیش نظر میں سرے دست سیاست سے اپنی دستورداری کا فیصلہ کرتا ہوں سانیہ نو مئی بزدار بھی کلین بولڈ اسمان بزدار نے سیاست سے ہی توبہ کر لی نو مئی کے واقعات کی مضمت کہا فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے پی ٹی آئی کے کھلاڑی ایک کے بعد ایک کنارہ کشی کرنے لگے سابق صوبائی وزیر سعید الحسن جانگیر ترین خان گروپ میں شامل ہو گئے نو مان لنگڑیال کبھی جانگیر ترین کے قیادت پر اعتماد کا اظہار سابق ایم این اے جباد حسین پیپلز پارٹی کے ہمسفر بن گئے پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ناکام گرفتار خواتین نے جیل میں بدسلوکی کو مصرد کر دیا کہا جیل میں زیادتی کا الزام بالکل غلط ہے انسیداد دہشتگردی عدالت نے جیڈیشن ریمانڈ میں ایک روز کی توسیع کر دی خدیجہ شاہ کی ہائی کورٹ پیشی ملزمہ نے کہا وہ صرف احتجاج میں شامل ہوئی تھی جتنی خواتین گرفتار ہیں انہیں نہیں جانتی ریڈیو پاکستان میں لوٹ مار کرنے والا ایک اور ملزم پولیس کے ہتے چڑھ گیا جانی شہزا چار سدہ سے گرفتار ملزم دس مائی کو ریڈیو پاکستان پر حملے میں شامل تھا توڑ پھوڑ کے بعد سامان بھی چوری کیا پولیس نے چوری شدہ سامان برامت کر لیا دوہزار سترہ کا پاکستان اچھا پاکستان تھا سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کہتے ہیں اللہ پاکستان کو اسی ڈگر پر لے کر جائے جہاں دوہزار سترہ میں تھا ملک کو درست سمت میں لے کر جائیں گے آئندہ مالی سال کے لیے گیارہ سو عرب روپے کا ترقیاتی بجٹ وزیر اعظم نے منظوری دے دی ایسان اقبال کہتے ہیں مہنگائی کی شرعہ انتیس آشاریہ دو فیصد سے کم ہو کر ایکیس فیصد پر آئے گی وزیر اعظم کی زیر سزارت بجٹ تجاویز سے متعلق اجلاس شہبہ شریف نے آئندہ بجٹ میں نوجوانوں کی ترقی کے لیے خصوصی رقم آئی ٹی کے فروغ اور کسان پیکج کے لیے منصوبے رکھنے کی ہدایت کر دی حکومت کا عالمی مارکٹ سے پیٹرولیم مسنوات کی خریداری سے متعلق بڑا فیصلہ آئل مارکٹنگ کمپنیز اور ریفائنریز پاکستانی پورٹس پر خام تیل اور پیٹرولیم مسنوات خرید سکیں گی وزیر اعظم نے کسٹم بارڈٹ ویر ہاؤس پالیسی کی سمری ای سی سی میں پیش کرنے کی منظوری دے دی اشیاء کے بدلے اشیاء روس ایران اور افغانستان کے ساتھ تجارت میں بڑی پیش رفت حکومت نے بارٹر ٹریٹ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا پاکستان سرجیکلالات کھیلوں کا سامان ہوم اپلائنسز، کاسمیٹکس اور ڈیری مسنوات سمیت متعدد اشیاء برامت کرے گا بدلے میں پیٹرولیم مسنوات، خاد، ٹیکسٹائل مشینری، پھل، سبزیاں اور خوشک میں وجات لے گا سپریم کورٹ میں شہچرکاری، شیف جسٹس سمرتہ بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مل کر پودا لگایا مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو پر بھی جسٹس فائز عیسیٰ کی وساہ ہے کہا چیف جسٹس کو پہلے ہی سلام کر چکا تھا دھڑے بندی کی خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہے سپریم کورٹ میں پینما پیپرز درخواست سماعت کے لئے مقرر دو رکنی بینچ نو جون کو کیس سنے گا اٹینی جنرل سمیت فریخین کو نوٹسز جاری سراج الحق نے 436 پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لئے درخواست دائر کی تھی ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان کی تقریب حلف برداری آج ہوگی وزیر اعظم شہباز شریف تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے صدر ترکیہ سمیت دیگر اہم رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوگی پرویز الہی کے خلاف کیس تحریک انصاف سے علیدگی والا نہیں ہے انہوں نے بطور وزیر اعلا بہت کرپشن کی وزیر داخلہ رانہ سنہ کرتے عمل کہا ٹھیکوں میں دس پیست کمیشن اور گرین لینڈ کو براؤن کروا کر اربوں روپے کھمائے جہاز کے ذریعے مونے سلاحی نے ڈالر بیرون ملک منتقل کیے یہ بھی کہا پی ٹی آئی رانماؤں کو تکبر لے ڈوبا اب یہ جہاں پہنچ گئے ہیں ان سے کون مذاکرات کرے گا سیاسی رنجشوں کو ذاتی نہ بنائیں ملک کا سوچیں قافلی کے سربراہ چودری شجاہت حسین قاصف علی زرداری سے ملاقات میں دو ٹوک پیغام کہا تمام جماعتوں کو معیشت کے لئے مل کر کام کرنا چاہیے مہنگائی کم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہونی چاہیے غریب دوست بجٹ پیش کرنے کا مشورہ آج کل کی جو سیاسی صورتحال جو آپ لوگوں کی سامنے ہے اس کے پیش نظر میں سرے دست سیاست سے اپنی دستورداری کا فیصلہ کرتا ہوں سانیہ نو مئی بزدار بھی کلین بولڈ اسمان بزدار نے سیاست سے ہی توبہ کر لی نو مئی کے واقعات کی مضمت کہا فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے پی ٹی آئی کے کھلاڑی ایک کے بعد ایک کنارہ کشی کرنے لگے سابق صوبائی وزیر سعید الحسن جانگیر ترین خان گروپ میں شامل ہو گئے نومان لنگڑیال کبھی جانگیر ترین کے خیادت پر اعتماد کا اظہار سابق ایم این اے جباد حسین پیپلز پارٹی کے ہمسفر بن گئے سپریم کورٹ میں شچرکاری شیف جسٹس سمرتہ بندیال اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مل کر پودا لگایا مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو پر بھی جسٹس فائز عیسیٰ کی وساہ کہا چیف جسٹس کو پہلے ہی سلام کر چکا تھا دھڑے بندی کی خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہے سپریم کورٹ میں پینما پیپرز درخواست سماعت کے لئے مقرر دو رکھنی بینچ نو جون کو کیس سنے گا اٹینئی جنرل سمیت فریخین کو نوٹسز جاری سراج الحق نے چار سو چھتیس پاکستانیوں کے خلاف تحقیقات کے لئے درخواست دائر کی تھی ترکیہ کے صدر رچب طیب اردوان کی تقریب حلف برداری آج ہوگی وزیر اعظم شہباز شریف تقریب حلف برداری میں شرکت کریں گے صدر ترکیہ سمیں دیگر اہم رہنماؤں سے بھی ملاقات ہوگی موسیقی